موسیقی دیش کو ڈنکے کی چوٹ پر لوٹنے والے سرکاری بھرشتہ چار پر خلاصہ ہم کرنے جا رہے ہیں جس کے لیے سمواد آتا گیانندر تیواری اور کیمرہ پرسن آروند سو ناونی نے ناکپور جو دیش کے بھوتل پریوہن منتری نیتن گھٹکری کا شہر ہے وہی سے پرطان شروع کی اور پھر ناکپور سے شروع ہوئی تفتیش میں جو بھی شہر پڑے ان کے ساتھ ہی دیش کے پانچ مکہ منتریوں اور دیش کے پردان منتری تک کو بڑا ایکشن لینے کے لیے مجبور کرنے والا سچ سامنے آتا چلا گیا ریپورٹر گیانندر تیواری نے ٹرک ڈرائیور بن کر کیے پرطال جی ہاں ٹرک ڈرائیور بن کر تاکہ پتا چل سکے کہ جی ایسٹی لاغو کرنے کے بعد دیش میں ٹرکوں کو سرکاری چیک پوسٹ پر روک کر عوید وصولی بند ہو جانے کے جو دعوے سرکار نے کیے وہ کتنے کھوکلے ہیں اس خبر پر آپ کی گھنٹی بجے گی تو ہر دن آپ کی جیب سے بنا پتا چلے نکل جانے والا پیس سا بچے گا آپ مہنگائی سے بچیں گے آپ وکاس کی راہ میں آنے والے وگن سے بچیں گے اس لیے ریپورٹ دیکھئے پورا ایک گھنٹا دیکھئے اور گھنٹی بجائیے یہ کہانی دیش کے وکاس میں وگن یعنی رکاوٹ پائدہ کرنے والے سرکاری ادھکاریوں کا گھوٹالہ دکھائے گی یہ کہانی آج پتائے گی پردھان منتری کی لاکھ کوششوں کے بعد بھی دیش میں کیسے ہونکے جا رہے ہیں سو عرب روپائے یہ کھلاسا جسے دیکھ آج پانچ مکھی منتریوں کو بڑا ایکشن لینا پڑے گا وہ سچائی آج دیکھئے جس کے کاران دیش کو سالانہ تین لاکھ چھیہتر ہزار کروڑ کا نقصان ہوتا ہے وہ کھلاسا آج دیکھئے جسے انجام دینی کی ضرورت دیش کے کیندری منتری کے کہنے پر پڑی ہے آج آپ کو مہنگائی کے جال میں ڈھکیلنے والا سرکاری بھشٹا چار ہم دکھانے جا رہے ہیں آج آپ کو پتا چلے گا دیش میں سالانہ اسی ہزار کروڑ کی رشوت کہاں اور کیسے کھائی جا رہی ہے ابھی پی نیوز سمفات داتا جانے اندر تیوان اور کیمرا پرسن ارون سونوانی آج دکھائیں گے پانچ دن میں گیارہ سو کلومیٹر کا سفر کر کے پانچ راجیوں میں جاری بھشٹا چار کا سچ یہ کس چیز کا ٹھپا ہے یہ جو یہ سر انٹری کے ٹھپے ہیں ملوہ آپ نے جننا بڑا گاڑی رہتا ہے جیسے دو ایک سال تیرہ سے وہ جن کا انٹری ہوتا ہے سو روپے کا ایک ٹھپا ہوتا ہے اگر پانچ سو روپے لے گا تو پانچ ٹھپا مار کے لئے ABP نیوز کے آپریشن وگن کرتا میں آج پتا چلے گا اس بھشٹا چار کے بارے میں جو آپ کو مہنگائی دیتا ہے وہ بھشٹا چار جو ہر گھنٹے میں تین لوگوں کی دیش میں جان لیتا ہے وہ کرپشن جو دیش کے خزانے میں ڈکائتی ڈال رہا ہے اور وہ بھشٹا چار جو دیش کے وکاس میں وگن پیدا کرتا ہے راشتر ہت میں گھنٹی بجانے کا سب سے بڑا موقع اب آپ کے ہاتھ میں ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں آپریشن وگن کرتا جی ہاں ٹرک میں بیٹھ کر ایک ٹرک ڈرائیور کی طرح پانچ دن تک گیارہ سو کلومیٹر کا سفر تیہ کرتے ہوئے دیش کے پانچ راجیوں میں پھیلے بھشٹا چار کو کیمرے میں قید کر کے لائے ہیں ABP نیوز سنباد آتا گیانی درتباری اور کیمرہ پرسن ارون سونوانی وہ کرپشن وہ بھشٹا چار جس کے چلتے دیش کے وکاس میں وگن پڑ رہا ہے وہ بھشٹا چار جس کے چلتے آپ کو مہنگائی سے مکتی دلانے میں وگن پڑ رہا ہے تاریخ چار دسمبر جگہ ناکپور دیش کے بھوطل پریوہن منتری نتن گٹکری کا علاقہ جہاں سے سنباد آتا گیانی درتبار آپریشن وگن کرتا کو بہت خاص وجہ سے انجام دینے کے لئے نکل رہے ہیں جیسٹی لاغو ہونے کے بعد دیش میں چلنے والے ٹرکوں کا سفر آسان ہوا ہے ایسا دعویٰ کیا جا رہا ہے کیا سچمچ ایسا ہوا ہے ٹرکوں کی جو پریشانی تھی نیشنل ہائیوے میں وہ کم ہوئی ہے کئی طرح کے ٹیکس بند ہوئے ہیں کئی ٹولناکے ہٹے ہیں سمیں کتنا لگ رہا ہے پہلے جتنا سمیں لگ رہا تھا اس سے زیادہ یا پھر کم اسی بات کی پڑھتال کر رہا ہے آج ابی پی نیوز اور اس کے لئے ابی پی نیوز کے ٹیم مہاراشت کے ناکپور سے آندر پردیس تک کا سفر تین کرے گی ہمارے ساتھ ایک ٹرک ہوگا جس میں ایک ٹائلز لوڈ ہے ایک 20 ٹن کی پاسنگ ہے اور اس میں 17 ٹن مال لوڈ ہے اس کے بعد سمبات داتا یانیند رتیواری نے ٹرک ڈرائیبر راگویندر کے لائسنس اور ٹرک کے دوسرے کاغذوں کی جانچ کی جب ٹرک نیموں پر کھڑا دکھا تب یانیند رتیواری اس ٹرک میں بیٹ کر پڑھتال کرنے کے لئے نکل رہے ہیں ابی پی نیوز کو آپریشن وگن کرتا کیوں انجام دینا پڑھ رہا ہے اب پہلے یہ جان لیجیے سب سے پہلے 3 جولائی اور پھر 13 جولائی کو اسی سال اے بی پی نیوز سمبات داتا یانیند رتیواری نے دیش کے تین راجیوں 36 گھر مدھی پردیش راجستان میں پڑھتال کر کے دیش کو یہ دکھایا تھا کیسے کھولے آم آرٹیو کی چیک پوست پر زبرن عوائد اگاہی کا کھیل کر کے دیش میں سرکاری بھشتہ چار کو انجام دیا جا رہا ہے جب جولائی مہینے میں اے بی پی نیوز نے دیش میں سڑک پر عوائد اگاہی کے سرکاری کاروبار کا سچ دیش کے بھوتل پریوہن منتری نتین گڑکری کے سامنے رکھا تھا تو سنیے انہوں نے کیا بھروسہ دیا تھا دیش کو اے بی پی نیوز نے جو سٹنگ اوپریشن کیا ہے اس میں جو خامیاں سامنے آئی ہیں بھشتہ چار سامنے آیا ہے کیا آپ اس کا سنگیان لیں گے راج سرکاروں کہیں گے کہ یہ بند کی مجھے اور تین مہینے کا وقت دو تین مہینے کے بعد آپ جرور سٹنگ اوپریشن کرو ہم ایسی ستیتی لائیں گے کہ دیش میں کوئی پیسہ کھانا ہے تو کھانا ہی پائے گا اسی لیے اے بی پی نیوز نے اب تین نہیں بلکہ چار مہینے بعد سرکار کو سچ دکھانے والی تفتی شروع کی ہے لیکن ناکپور سے ہیدراباد کے لیے جس ٹرک میں بیٹھ کر سموات داتا یانیندر تیواری نکلے اس کے خراب ہو جانے کے کارن بیچ راستے میں ہمیں اتر پردیش کے آگرہ سے ہیدراباد آ رہے ڈرائیور رام دت کی ٹرک میں بیٹھ کر آگے تحقیقات کے لیے بڑھنا پڑا شام ہونے والی تھی تب ہی جس ٹرک پر سموات داتا یانیندر تیواری بیٹھے تھے وہ مہاراشتر بارڈر پر یوط مال زلے میں آر ٹیو کی بیمپل کھوٹی چیک پوسٹ کے سامنے پہنچ چکا تھا کیا اس چیک پوسٹ پر سرکاری کرمچاری ڈھشٹا چار کو انجام دے رہے ہیں یہ سمجھنے کے لیے ریپورٹر خود ٹرک ڈرائیوار بن کر چیک پوسٹ تک پہنچتے ہیں چاہے چوڑیئے یہ ہی دو تیر اکنے پائیو ہے شروع مہاراشتر بارڈر پر آٹیو کی چیک پوسٹ پر سرکاری کرمچاری نے ہم سب پانچ سو روپے لے لیے لیکن کیوں اب یہ جانیے یہ جو ٹرک ہے اس میں چوڑیاں لوڈ ہیں اور یہ پریوہن بیبھاگ کے نیام کے مطابق نہیں ہے اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس گاڑی میں یہ جو آپ ہائٹ دیکھ رہے ہیں پہلی بات تو یہ کہ گاڑی اوپن ہے اور دوسری بات یہ کہ یہ جو ہائٹ ہے یہ جو ماناک اس سے تھوڑی اوپر ہے نیام آنسار مہاراشت پریوہن بیبھاگ کو بارہ سو روپے کا چالان اس گاڑی کا کرنا چاہیے جو سیل اس میں لگا ہوا ہے یہ لکھایا آٹیو چیکڈ مطلب آٹیو نے اس سے چیک کر دیا سوال ہی اٹھتا ہے کہ اگر یہ گاڑی ہائٹڈ اور ماناک کے انسار نہیں ہے تو اس کا چالان کیوں نہیں کیا گیا چالان اس لیے نہیں کیا گیا کیونکہ اس پرشی کے اوپر پریوہن بیبھاگ کے ادھکاریوں نے پانچ سو روپے ان سے لیا ہے رامضت چیہ بتائیے کہ آپ نے کتنا پیسہ دیا جی ایسٹی لاغو ہونے کے بعد سرکار خود کہتی ہے کہ دیش میں 22 راجیوں سے چیک پوست ختم کی جا چکی ہیں آٹیو کی جو چیک پوست موجود ہیں ان کا کام ہے جو گاڑیاں نیموں کو توڑتی ہیں ان کا چالان کاٹنا لیکن چالان کاٹ کر سرکاری خزانے میں پیسہ ڈالنے کی جگہ پر آٹیو کی چیک پوست پر عوید وصولی کا کھیل چلتا ہے جس کے کاران UN Economic and Social Commission for Asia and the Pacific کی ریپورٹ کے مطابق دیش کو سالانہ 3,676,000 کروڑ روپے کا نقصان ہوتا ہے آپ سوچیں گے کیسے اب یہ سمجھئے عوید اگاہی کر کے سرکاری کرمچاری اوور لوڈے ٹرک کو آسانی سے جانے دیتے ہیں 500 روپے میں چھوٹ جانے والے اوور لوڈے ٹرک دیش میں ہر گھنٹے ساتھ ہاتھ سو کو انجام دیتے ہیں 500 روپے کے بھشتا چار کے بدلے چھوٹنے والے ٹرکوں سے ہر گھنٹے دیش میں 3 لوگوں کی موت بھی سڑک ہاتھ سو میں ہو جاتی ہے یہ سچ کوئی اور نہیں بلکی بھوٹل پریوان منطرالے کی ریپورٹ ہی بتاتی ہے مہاراشتر بورڈر پار کرنے کے بعد جیسے ہی سمباد داتا گیانیندر تیواری جس ٹرک میں بیٹھے تھے اب وہ ٹرک تیلنگانہ راج کے عدیلہ باد زلے میں بوراج آر ٹیو چیک پوست پر پہنچا یہاں چیک پوست پر ٹرک کی تیم آنک سے زیادہ اوچائی کے کارن ایک ہزار روپے کا چالان تو کٹ دیا گیا لیکن اس کے ساتھ ہی ٹرک رائیور سے دو سو روپے عوائد روپ سے لے لیے گئے اس میں لکھا ہے ایک ہزار روپے ون تھاوزن روپیز مطلب یہ جو چالان ہے یہ ایک ہزار روپے کا ہے اب رامدت سے جانتے ہیں کہ آپ نے کتنا پیسہ دیا ہے تلنگانا چیک پوست کتنا پیسہ کھل دیا ہے کھل دیا ہے 12 روپے دیا 10 روپے کا کیس کر دیا 200 روپے اشترا لیا ہے 200 روپے کیوں لیا 200 روپے 2500 روپے 4000 200 روپے 200 روپے 200 رشید دی 200 روپے کی ندی 200 روپے چھپ رگ لیا یعنی اب تک ناکپور سے ہیدر آوات کے سفر میں مہاراشتھ کے بورڈر اور تیلنگانا کے بورڈر پر 700 روپے کی عوائد ہوگا ہی ہو چکی تھی یو عطمال زلے میں ٹرک کا چالان کٹنے کی جگہ پر 500 روپے عوائد روپ سے سرکاری کرمچاری لے چکے تیلنگانا بورڈر کے پاس ہی ہمیں ایک جگہ پر کچھ ٹرک ڈرائیور ملتے ہیں ان میں سے ایک رمیش جو چننائی سے جبل پور ٹرک میں جا رہے ہیں انہوں نے کچھ سٹیمپ لگے ہوئے سادے کاغذ ہمیں دکھائے ہماری جگیاسا بڑھی کی آخر یہ کیا ہے سٹیمپ یہ کس چیز کا ٹھپا ہے یہ سٹیمپ سٹیمپ ملتب آپ جن بڑا گاڑی رہتا جیسے دو اچھل تیمپ سٹیمپ وہ جن کا انٹری ہوتا سو روپے ایک ٹھپا ہوتا اگر پانچ سو پیلے گا پانچ ٹھپا مارکے ایک ڈو ٹری چا پانچ یہ پانچ سیر لگے ہو یہ پانچ سو ملتب پانچ سو پانچ سو ایسے کوئی رسیز کوئی رسیز یہ رسیز ہی یہ جیسے ڈرائیور نے بتایا کہ بھرشتا چار کرنے والے کھالی کاغذ پر سٹیمپ مارکر عوائد وسولی کی سچی گواہی دیتے ہیں اگر کاغذ نہیں دیش میں کل ایک کرون چھے لاک چھوٹے وڑے ٹرک ہے ایک ریسرچ کے مطابق ایک ٹرک کو سالانہ ستاسی ہزار باون روپے عوائد اگاہی میں سرکاری چیک پوسٹ اور پولیس والوں کو دینا پڑتا ہے اس طرح دعوی ہے کہ دیش میں سالانہ باننبے ہزار پانچ سو اٹھارہ کرون روپے کا بھرشتہ چار سرکاری کرمچاریوں کی طرف سے جاری ہے پاننبے ہزار پانچ سو اٹھارہ کرون روپے کا بھرشتہ چار صرف ٹرکوں سے وصولی کے نام پر سالانہ آئی ایم کولکاتا کی ریسرچ کہتی ہے کہ دیش میں بے وجہ ٹرکوں کو الگ الگ جگہ پر روکے جانے سے سالانہ سو ارب روپے کا تیلی پھوک جاتا ہے لیکن پھر بھی دیش میں عوید وصولی والے سرکاری کاؤنٹر دھڑللے سے چل رہے ہیں دیکھی لی آپ نے کیا ہوا جب تیلنگانہ اور مہاراشتر میں بھرشتہ چار کے سرکاری دفتروں کا سچ کیمرے میں قید کرنے کے بعد سمباد داتا گیانندر تیواری آگے بڑھے جاننا چاہتے اگلی ریپورٹ دیکھئے تاریخ پانچ دسمبر دو ہزار سترہ جگہ عدیلہ باد تیلنگانہ سمباد داتا گیانندر تیواری اسی ڈھابے پر آگے کی تفتیش کے لیے تیار ہو رہے تھے جہاں پر ہمارا ٹرک اب تک ناکپور سے نکلنے کے بعد دو چیک پوسٹ پر آوید اگاہی کا شکار ہوکر رکا تھا لیکن اس کے آگے کا سفر کرنے کے لیے ABP نیوز سمباد داتا نے اب امران کے ٹرک کو چونہ ہے جو بھوپال سے چن نئی جا رہے تھے ان کے ساتھ جیسے ہی سمباد داتا گیان اندر تیواری ہیدراباد کیلئے آگے بڑھتے ہیں کچھ دیر بعد تیلنگانا کے کمار AD زیلے کی RTO چیک پوسٹ سامنے آتی ہے اس چیک پوسٹ پر ڈرائیور امران پہنچ اور ان کے پیچھے چھپا ہوا کیامرہ لے کر سمباد داتا گیان اندر تیواری بھی ڈرائیور امران سے سرکاری کرمچ فورا پیسے لے لیتا ہے پیچھے سمباد داتا گیان تیواری کو بھی گھوس لے رہا یہ سرکاری کرمچ ڈرائیور رہا تیلنگانا کی کما ریڈی آرٹیو چیک پوست پر سرکاری کرمچاری بہت ایمانداری سے کیمرے پر یہ بتا رہا تھا کیا وید وصولی کا ریٹ کارڈ کیا ہے بینا کسی خوف کے سرکاری کاؤنٹر سے ہونے والی وصولی کا سچ کیمرے میں ہمارے قید ہو رہا تھا اگر آپ کو اب یہ لگنے لگا ہو کہ سو دو سو پانچو روپے کے اس سرکاری بھشتا چار میں آپ کا کیا نقصان تو بہت گہرائی سے کی گئی ہماری اس ریپورٹ کے بعد کی ریسرچ جان لیجیے دیش میں بے وجہ ٹرکوں کو روک کر ہونے والی اوائید وصولی کے کارڈ ہر سال 6.6 بلین ڈالر یعنی 44000 کرون روپے کی بربادی ہو جاتی ہے اور اگر صرف یہی اوائید وصولی روک کر 44000 کرون روپے دیش میں بچائے جائے تو 3 کروڑ شوچالے سرکار چھٹکیوں میں بنوا سکتی ہے دیش میں 54 ایمز بنانے کے لیے سرکار کو پیسوں کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی 187 آئی آئی ٹی جیسے شکشہ سنسطھان سرکار بینا بجٹ سوچے بنا پائے گی اور دیش میں سواستھ کے 90 فیسدی بجٹ کو ہر سال اس رقم سے پورا کیا جا سکے گا لیکن ایسا تب ہی ہو پائے گا جب ٹرکوں کو بے وجہ روک کر دیش میں اوائید وصولی تھامی جائے جبکہ ہماری پڑتال میں اب تک مہاراشتر کے یوطمال میں اور تیلنگانہ کی ادیل آباد اور کمار ایڈی چیک پوست پر سرکاری بھشتا چار کا سبوت سامنے آ چکا تھا پھر تیسرے دن چھ دسمبر کو سمبات داتا جانیندر تیواری ہیدر آباد تک پہنچ پاتے ہیں ناکپور سے ہیدر آباد کی دوری قریب چار سو اسی کلومیٹر ہے اور یہاں پہنچنے میں ہم کو ٹرک کے ساتھ تین دن کا وقت لگا ہے اور اس وقت ہم تیسرے دن ہیدر آباد پہنچ چکے ہیں ہیدر آباد پہنچنے کے دوران ایک مہاراشت اور تیلنگانہ کے دو چیک پوست ہمیں پڑے اور دونوں ہی چیک پوست میں ڈرک والوں سے عوید وصولی کی جا رہی ہے یہاں سے اب ہمیں چلنا ہے اور یہاں سے تمیل نادو کے چننئی تک کا سفرتیں کرنا ہے جو قریب ہیدر آباد سے 650 کلومیٹر ہے تو چلیے ہیدر آباد سے اب سفر کی شروعات کرتے ہیں چننئی کی اور جانتے ہیں کہ ہیدر آباد سے چننئی کے بیچ میں ڈرک چالکوں کو کہاں کہاں عوید روز سے پیسہ دینا پڑتا ہے اس کے بعد 7 دسمبر کو سفر کے چوتھے دن ہیدر آباد سے چننئی کی طرف پڑتال کے لیے ABP نیوز سمباد داتا نکلتے ہیں یہاں پر تیلنگانہ کے بورڈر پر وادا پلی آر ٹیو چیک پوست سامنے نظر آتی ہے جہاں کھولے آم ٹرکوں سے سرکاری کاؤنٹر کھول کر بھشٹا چار کیا جاتا نظر آیا سر یہ ہمارا ڈرائیور ہے یہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہاں جاتے ہی حساب دیتے ہیں کہ ہمیں ایک ہجار دیتے ہیں بورڈر میں تو اس بار ہمارا سیٹ بھیجا ہے کہ آپ جاؤ دیکھو کیا ہے یہ لوگ وہاں جائیں گے ایک ہجار روپے پندرہ سو کا حساب دیتے ہیں تیلنگانا کا بورڈر جہاں شروع ہوتا ہے اور وہاں سے لے کر تیلنگانا کا بورڈر جہاں خط ہوتا ہے وہاں تک آر ٹیو کی چیک پوست پر جم کر روز لاکھوں روپے کی وصولی ہمارے کیمرے میں قید ہو رہی تھی اور یہی تصویر جس کی تس نظر آئی جب سمبادداتا جانیندر تیواری پڑتال کرتے ہوئے ساتھ دسمبر کو آنثر پردیش کے بورڈر میں داخل ہوتے ہیں ساتھ دے ساتھ دے ساتھ دے 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 ساتھ دے یہ ساتھ دے درائیور ہے ہر بھار ایک ہزار روپے کا ہسااب دیتا ہے ایک ہزار دیتا ہوں یہاں پر بارٹ ہے تیسو دس تیسو ساتھ دو سو ہوورڑ ہے تو تنز دو سو وہاں بس ہزار دو اب تک کی کہانی ساف ساف بتا رہی ہے مہراشتر میں چاہے بی جے پی کی دیویندر فردن ویس سرکار ہو یا پھر تیل انگانہ میں چندر شیخہ راو کی چاہے کیوں نہ اندرپردیش میں مکہ منتری چندر بابو نائیڈو ہو پارٹیاں تینوں راجیوں میں الگ ہیں مکہ منتری الگ ہیں لیکن جو بات ان تینوں راجیوں میں اب تک سمان ہے وہ ہے سرکاری دفتر کھول کر کیا جا رہا بھرشٹا چا تو اب تک آپریشن وگن کرتا پر آپ کی چونتیس ہزار سے زیادہ مسٹ کال ہمیں مل چکی ہیں اسی طرح گھنٹی بجاتے رہیے ہندو دھرم میں گنیش بھگوان کو وگن ہرتا کہا جاتا ہے وگن ہرتا جو ہمارے سنکٹوں کو ہر لیتے ہیں لیکن دیش میں مٹھی بھر لوگ ایسے بھی ہیں جن کی وجہ سے ہم آپ اور یہ پورا دیش ہر پل مسئیبتوں سے جوج رہا ہے یہ لوگ ہماری خوشیوں میں وگن ڈالنے والے ہیں اسی لیے ہم آج دیش کے سامنے ایسے ہی وگن کرتاؤں کو بے نقاب کر رہے ہیں گھنٹی وجاؤ کے پہلے حصے میں آپ نے دیکھا کیسے جی ایس ٹی یعنی ایک دیش ایک ٹیکس لاغو ہونے کے باوجود مال لے جانے والے ٹرکوں کو راجیوں کی سیماؤں پر روکا جا رہا ہے ان سے عوید وصولی کی جا رہی ہے ای وی پی نیوز سنباد آتا گیان اندر تیواری اور کیمرہ پرسن ارون سونوانی اب تک آپ کو مہاراشتر تلنگانہ اور آندھر پردیش کا حل دکھا چکے ہیں جہاں آرٹی آفسر اور کرمچاری کیمرے میں گھوس لیتے ہوئے قید ہو چکے ہیں اب باری تملناڑو اور چھتیس گڑ کی ہے آپ کو یاد دلا دیں کہ چھتیس گڑ میں ای وی پی نیوز کی پرتال کے بعد راجی سرکار نے سولہ چیک پوسٹ بند کر دی تھی ہم نے یہاں بھی پرتال کی کیا وہاں اب بھی برشتہ چار ہو رہا ہے یہ جاننے کے لیے آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا لیکن پہلے تملناڑو چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپریشن ویگن کرتا میں ہمیں کیا دیکھنے کو ملا آپ نے مہاراشتر کے ویگن کرتا دیکھے جو آپ کا بیاز مہنگا کر دیتے ہیں آپ نے دلنگالا کے ویگن کرتا دیکھے جو آپ کا ڈماتر مہنگا کر دیتے ہیں آپ نے آندرپدیش کے ویگن کرتا دیکھے جو آپ کی دار مہنگی کر دیتے ہیں گھنٹی بجاؤ کی ہماری ریپورٹ میں آپ نے دیکھا کہ کیسے ان تین راجیوں کے بورڈر بھرشتہ چار کا اڈا بن چکے ہیں جہاں کھولے آن ٹرک ٹرائیوروں سے گھوس لی جا رہی ہے جو آم آدمی کی دو وقت کی روٹی کو مہنگا کر رہی ہے لیکن کیا دیکھشن کے سب سے بڑے راجی میں بھی یہی حالات ہیں یہ جاننے کے لیے ایویپ نیوز سمپادہ تھا گیانیندر دیواری اور کیمرا پرسن اروند سونوانی پانچ دنوں کی اپنی یاترہ کی آخری دن تمیلانو کی رازدھان چین نئی روانہ ہوئے آپ کو بتا دے کہ راجیوں کے بورڈروں پر ہو رہی اس عوید بسولی سے ہر دن ہماری اور آپ کی جے پر چوترفہ اثر پڑ رہا ہے اس سے کھانی پینے کی چیزیں اور ضروری سامان بے وجہ مہنگا ہو رہا ہے نیاموں کی اندھے کی ہو رہی ہے جس سے آم لوگ سڑک ہاتھ سو میں مارے جا رہے ہیں اس گھوز کھوری سے سرکاری خزانے کو بھی چوٹ پہنچ رہی ہے یہی نہیں اس سے بھرشتہ چار کو بھی بڑھاوہ مل رہا ہے اس طرح یہ چار کارن ہیں جس کی وجہ سے آج آپ کو ہماری یہ رپورٹ بہت سنجیدگی سے دیکھنی چاہیے ناکپور سے نکلی ABP News کی ٹیم تیلنگانہ کے ہیدربار اور آندھرپردیش ہوتے ہوئے چینے کی طرف بڑھتی ہے ٹرک ڈرائیور جمشید کے ساتھ جب ہماری ٹیم چینے جا رہی تھی تو ہمیں یہاں پر روڈ کی ایک طرف ٹرکوں کی کتار نظر آتی ہے ایک پل میں آپ کو یہ سامانی جام نظر آئے گا لیکن دیش کے بھرشتہ چاری اس جام سے بھی کیسے ہم اور آپ کو چونہ لگا رہے ہیں یہ بات آپ کو شاکر نام کا یہ ٹرک ڈرائیور بتائے گا جو ہمیں ایک ڈھابے پر ملا شاکر نے ہمیں بتایا کہ اتر پردیش کے حسن گھر سے چینے کے اب تک کے اپنے سفر میں یہ چار ہزار چھ سو روپے اویت اگاہی میں دے چکے ہیں یہ بتاؤ کہ اگر آٹیو والوں کو پیسہ نہیں دینا پڑتا کتنا کل گیا ہے وہ لگ بک چار ہزار روپے جم میں بچے رہے تھا اگر آٹیو کو نہیں جاتے تو اور پولیس والے نے کتنا لے لیا پولیس والے تو وہ تو راستہ جام ہو گیا اس لیے تنگ کریں پھر اس نے پیسے چھ سو روپے لے کے گیا ہے آج رات میں تو آپ نے چھالیس سو روپے آویت دیا ہے جو پیسہ آپ کے مالک کو پتہ نہیں کہ آپ کہاں دے رہے ہو نہیں معلوم رہتا ہوں مالک کو کہاں پہ جا رہا کہاں پہ نہیں جا رہا ان کو سب معلوم رہتا ہے ہم کو کچھ نہیں دیتا ان میں سے وہ جو بھی جاتا ہے ٹیلیور کو یہ جاتا ہے اچھا وہ پیسہ جو آپ نے دیا چار ہزار اور چھ سو مطلب یہ آپ کے کھاتے سے جائے گا اپنے کھاتے سے جائے گا یہ مالک نہیں دیتا انہیں ایک روپے بھی تو بھرشتہ چار کیسے آم لوگوں کے لیے وگ نکرتا ثابت ہو رہا ہے یہ دو تصویریں آپ کے سامنے ہیں عویت اگاہی سے ایک طرف آم ٹرکچالکوں کی جیب کٹ رہی ہے تو دوسری طرف کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہونے سے اس کا اثر آم جنتا کی جیب پر پڑ رہا ہے آپ کی ضرورت سے جڑے سامار اور ان چیک پوسٹر پر ہونے والے بھرشتہ چار میں کتنا گہرا سمبند ہے یہ بار اب آپ کو سکدیو سنگھ سدھو بتائیں گے جو آل انڈیا موٹر ٹرانسپورٹ کے مینجنگ کمیٹی میمبر ہے اب اگر حریمیچ اگر ناکپور سے چنہ ہی جا رہا ہے یا جو جمہو کشمی سے سیب آتا ہے وہ اگر دلی سے کراسنگوں کے چنہ ہی کی طرف جا رہا ہے تو اس کو جو سمان لاد کے لے کے جاتی ہے ٹرکیں مال لو میرا ہی ٹرانسپورٹ ہے تو میں سارے کلکولیٹ کر کے ہی ویپاری سے بھاڑے کی مانگ کرتا ہوں جتنے ٹول ٹیکس لگتے ہیں جتنا ڈیزل کاؤسٹ آتی ہے اور جتنا رستے کا خرچہ ہے تو یہ جو کرپشن ہو رہا ہے جو چیک پوسٹوں پر پیسہ بٹ رہا ہے اس کو بھی ہم جوڑ کے بھاڑے میں ہی ویپاری سے لیتے ہیں سخدیو سنگھ سدھو کی بات سننے کے بعد ہم نے دیش کی انتی میں وگن ڈالنے والے بھرشت افسروں اور کرمچاریوں کو ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا ہماری ایک خوڑ تمیلاڈو کے پیٹھی کپم میں جا کر پوری ہوئی جو تمیلاڈو کے بارڈر پر ہی استثت ہے رات کے آٹھ بچ چکے تھے اس بارڈر پر پہنچتے ہی ہمیں ٹرک کھڑے ہوئے دکھائی دی ہمیں یہاں بقاعدہ آٹیو کرمچاریوں نے روکا ہمیں بتائے گا کہ یہاں پر ہر ٹرک سے پانچ سو روپے لیے جا رہے ہیں اس دعوے کی پرطال کے لیے ٹرک ڈائیور کے ساتھ اے بی پی نیوز کی ٹیم نے بھی جانے کا فیصلہ کیا دیکھی ہماری پرطال میں کیا نکلا اس باتچیت کے دولار آٹیو کرمچاری نے ای بی پی نیوز سموڈاتا کے چھپے کیمرے کو دیکھ لیا اسے ہم پر شک ہوا اور اس نے وہ بائے اندر رکھنے کو کہا اس کے بعد وہ پوچھتاک میں جھڑ گیا اس حالات میں ہمارے سموڈاتا نے باتچیت کا روک دوسری طرف موڑ دیا ہم کچھ نہیں ہے سر میں تو وہاں سے آیا سر اس چکری سے ہر جگہ یہ لوگ جھوڑ بولتا ہے پانسو چھوڑ بولتا ہے ہر جگہ پندرہ سو یہی درائیور یہی درائیور پانسو دیتا ہے ہر جگہ بولتا ہے پانسو تو آپ نے دیکھا کیسے اس آئی ٹیو کرمچاری نے قبول کیا کہ وہ ہر ٹریک ڈرائیور سے پانچ سو روپے بسولتا ہے اور جب ڈرائیور نے اسے تین سو روپے دینے کی کوشش کی تو یہ اسے دھمکانے لگا تو مہاراشتری تیلنگانہ اور آندھر پردیش کی طرح تمیل نادو میں بھی باورڈروں پر آٹیو کرمچاری عوید وصولی کرنے میں جوٹے ہیں مہاراشت سے شروع ہمارا یہاں سفر تیلنگانہ ہوتے ہوئے آندھر پردیش کو پار کرتے ہوئے تمیل نادو کے چننے ہی پہنچا یہاں تک پہنچنے کے لیے ہمیں قریب گیارہ سو کلومیٹر کا سفر ٹرک سے تین کرنا پڑا اور پانچ دن کا وقت لگا ہماری پڑتال میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے کس میر سے کنیا کماری کو جوڑنے والے نیشنل ہائیوے میں الگ الگ راجیوں میں آٹیو چیک پوشٹ بنا کر اوہد اگاہی کی جا رہی ہے ایک بات تو صاف ہے یہ جو پیسہ بھرشتاچاریوں کے جیب میں جا رہا ہے یہ ہمارے اور آپ کے ٹیکس کا ہے ہماری اس ریپورٹ کو دیکھنے کے بعد کیندری بھوتل اور پریوہن منتری نتین گڑکری سمیت راج سرکاروں کو مجبور ہونا پڑے گا کہ اس کھلے آم برشتاچار پر وہ انکس لگائیں تاکہ اس کا اثر ہماری اور آپ کی یعنی آم جنتا کے جیب پر نہ پڑے کیمرہ پرسنر اروین سونوانی کے ساتھ گیانندر تیواری ابی پی نیوز چین نائی تو آپ نے دیکھا کیسے دیش کے چار راجیوں کے بارڈر پر ٹرک ڈرائیورز سے عبیت وصولی ہو رہی ہے اس سے نہ صرف مال پہنچنے میں دیری ہو رہی ہے بلکہ مال بھاڑا بھی بڑھ رہا ہے جس میں عام آدمی کا ہی نقصان ہو رہا ہے اسی نقصان کے خلاف ای بی پی نیوز نے گھنٹی بجائی تھی چھتیز گڑ میں ہماری ریپورٹ کے بعد راجی کی رمن سنگھ سرکار نے سولہ چیک پوسٹ بند کرنے کا اعلان کیا تھا تاکہ ٹرک آسانی سے چھتیز گڑ کی سیمہ میں گھنٹ جائیں لیکن کیا جو کہا گیا وہ ہوا تمہلاڑ اسے لوٹتے وقت ہم نے چھتیز گڑ میں پرطال کرنے کا فیصلہ کیا یہ ٹوکن کونسا ہے آپ یہاں پہ کاٹ رہے تھے میں نہیں کاٹ رہے تھے یہ ٹوکن تو آپ ہی کاٹ رہے ہوگا میں نہیں کاٹ رہے ہوں کون کاٹ رہے تھے یہ ہماری تین جولائی کو پورو پرسائرد ریبورٹ کا وہ حصہ ہے جس نے دیش کو چھتیز گڑ کی چیک پوسٹ پر ہو رہے کروڑوں کے بھرشتہ چار سے رو گرو کرویا تھا چھتیز گڑ میں یہ سارا کھیر ہولو گرام والے اس ٹوکن سے ہو رہا تھا جسے 900 روپے پردر ٹرک لے کر دیا جا رہا تھا یہ سب کچھ آٹی ہو کرمچاری کر رہے تھے یہ جو رسید ہے اس میں تو 1500 روپے ماتر اور منٹو سنگھ لکھا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رمن سنگھ سرکار نے اگلے ہی دن 16 چیک پوسٹ بند کر دیئے تھے اب ہمارے سامنے سب سے بڑا سوال یہی تھا کہ کیا جن 16 چیک پوسٹ کو بند کیا گیا کیا وہاں پر کرپشن کا کھیل رک گیا ہمیں یہ امید اس لیے تھی کیونکہ باقی چار آجیوں کے اُلٹ چھتیز گڑ میں اس ماملے میں باقاعدہ کاروائی کی گئی لیکن کیا ماملہ ٹھنڈا ہو جانے کے بعد دوبارہ حالات پہلے جیسے تو نہیں ہو گئے ہمارا یہ شک اس لیے تھا کیونکہ ہم نے یہ خلاصہ جولائی میں کیا تھا اور اب سال کا آخری مہینہ چل رہا ہے ایسے میں رمن سنگھ کے آدیش کا کیا اب بھی پالن ہو رہا ہے یا نہیں یہ جاننے کے لیے ABP نیوز کی ٹیم تمیلناڈو سے 36 گڑ کے لیے روانہ ہوئی جب ہم تیلنگانا کو 36 گڑ سے جوڑنے والے بارڈر پر پہنچے تو ہمیں یہاں پر آٹیو چیک پوشٹ لگا ہوا ملا آپ کو بتا دیں کہ یہ سکمہ زلے کا کونٹا ہے جہاں پر اسثائی چیک پوشٹ بنا ہوا ہے خاص بات یہ ہے کہ یہاں ٹرکوں کو روکا جا رہا ہے اب ہمارے سامنے سوال یہ تھا کہ جب رمن سنگھ سرکار نے سولہ چیک پوشٹ بند کر دیئے ہیں تو پھر یہاں پر ٹرک کیوں رک رہے ہیں یہ جاننے کے لئے ایوی پی نیوز کی تیم نے اس چیک پوشٹ کی طرف آ رہے اس ٹرک ڈرائیور سے بات کی یہ بتاؤ کہاں جا رہے ہو آپ کیا دینے جا رہے ہو نہیں کتا پیسہ لیتا ہے نہیں پیسے نہیں پیسے نہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے پیسہ نہیں لے گا یہ کیول لکھانے جا رہے ہیں تو اس ٹرک ڈرائیور نے پیسے لیے جانے کی بات سے انکار کر دیا لیکن یہاں سوال یہ تھا کہ جب راج جمہیں چیک پوشٹ ختم ہو چکی ہے تو پھر یہ ٹرک ڈرائیور یہاں کیوں رکا اس سوال کا جواب جاننے کے لئے ہم نے یہاں آ رہے دوسرے ٹرک ڈرائیوروں سے بات کرنے کا فیضرہ کیا دوسرے ٹرک ڈرائیور یہ ہوتا ہے کہ کتنا پیسے لیتا ہے دو سو تین سو دو ہزار بھی لیتا ہے دو ہزار کو لیتا ہے وہ ہائٹ کا ادھر سے آنے کے بات دو ہزار ہائٹ کے لے لیتے ان کو بھولتے بھی ہے کہ بارڈر بند ہے کر کے تو آپ نے دیکھا کیسے ٹرک ڈرائیوروں سے چھتیز گھر آٹیوں کے کرمچاری عوید وصولی کر رہے ہیں یہی نہیں جو لوگ پیسہ نہیں دیتے انہیں پیٹا بھی جاتا ہے لیکن کہانی یہی خط نہیں ہوتی ان سے ملیے یہ سندیب کمار ہے جنہیں دو ہزار روپے کا چالان کٹانے پر بھی دو سو روپے عوید اگاہی کے دینے پڑے اس کی سبوت کے طور پر سندیب نے ہمیں یہ چالان بھی دکھایا جو دو ہزار روپے کا ہے لیکن جو اوپر سے دو سو روپے لیے گئے اس کی کوئی رسیر انہیں نہیں دی گئی تو اب تک کی ہماری پرتال میں تین ڈرائیوروں نے جو ہمیں پتایا اس کے مطابق چھتیز گھر میں چیک پوچٹ بند کرنے کے سرکاری آدیشوں کی دھجیا اڑائی جا رہی ہیں لیکن ان تین ٹرک ڈرائیوروں کی گواہی کے باوجود ہمارے پاس اب بھی کوئی پکتا سبوت نہیں تھا ایسے میں ہم نے اس چیک پوچٹ کے اندر جا کر چانچ کرنے کا فیصلہ کیا ایپی نیوز کی ٹیم نے یہاں پر ٹرک ڈرائیور بن کر پرتال کی مو اللہ Bakін ٹلے ہی ہے borders ڈرائیور ٹلے 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 نہیں ہے گاڑی ہے جگدل بڑھنی ہے چار سو دو چار سو تو جس راجی میں ٹول نہ کے بند ہو اسثائی چیک پوشت لگانا بند ہو وہاں پر آٹیو کرمچاری کھولے آم کاؤنٹر پر بیٹھ کر پیسے مانگ رہے ہیں ایسے میں ہماری پرتال میں سامنے آیا ہے کہ باقی چار راجیوں کی طرح چھتیس گڑ میں بھی جم کر بسولی ہو رہی ہے چھتیس گڑ میں دو سو روپے سے دو ہزار روپے تک لیے جا رہے ہیں اسی لیے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ جس طرح پہلے آپ نے گھنٹی بچا کر چھتیس گڑ میں کروڑوں کے اس کھیل کو بند کروایا تھا آپریشن بگن کرتا کے بعد ایک بار پھر آپ کے پاس ایک نہیں پانچ مانچ راجیوں میں بھرشتہ چار پر لگام لگانے کا موقع ہے ایسے میں جم کر گھنٹی بجائیے اور ہم سب کے ان بگن کرتاوں کے ہوش ٹھکانے لگا دیجئے یہ ہے ABP نیوز آپ کو رکھے آگے